بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بلیٹن کے آخر میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز وزیر آزم کی زیر صدارت کابینہ اور پارلیمانی کمیڈی کے اجلاس عمران خان آج رات قوم سے خطاب بھی کریں گے سپریم کورٹ کے حکم پر اسپیکر اسد قیسر نے قومی سمبلی کا اجلاس ہفتے کی صبح دس بجے طلب کر رکھا ہے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی یا کوئی نیا سرپرائز آئے گا سب کی نظریں جم گئیں قومی سمبلی بحال ہونے پر پاکستان پیپلز پارٹی مسلمک نون سمیت اپوزیشن جماعتوں کا جشن لاہور گجناوالا فیصل آباد سیالکورٹ سکر حیدر آباد سمیت کئی شہروں میں مٹھائیاں تقسیم آتش بازی بھی کی گئی متحدہ اپوزیشن نے یوم تشکر منایا وفاق کے بعد پنجاب میں بھی قانونی جنگ کا آغاز وزیرالہ پنجاب کے انتخاب میں تاخیر کا اخدام عدالت میں چیلنج نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی لیگی بکلہ آزم نظیر تارڑ اور عطا تارڑ نے عدالت سے رجوع کیا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی سمات کریں گے پنجاب میں دو نئی یونیورسٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کمالیا اور تانسا یونیورسٹیوں کے قیام کے لیے الگ الگ آرڈیننس جاری کر دیا گئے جنوبی پنجاب میں طلبہ کے تعلیمی مسائل حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی تر ہزار جالی بوتلیں برامد بائیس ہزار لٹر تیار جالی ڈرنگز خام مال اور بھاری مقدار میں کیمیکلز برامد تمام مشینری ضبط کر لے گئی محکمہ ریلوے لاہور ڈیویجن کے دفاتر کی چھتیں ٹوٹ پوٹ کا شکار درارے پڑھنے سے کسی بڑے حادثے کا خدشہ ملازمین اور سائلین بھی خوفزدہ ریلوے حکام نے توجہ دینی کے بجائے چپ ساتھ دی پاسپورٹ انڈیکس کی عالمی رینکنگ میں پاکستانی پاسپورٹ مزید تنزلی کا شکار گرین پاسپورٹ دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ قرار ہینلے انڈیکس کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان کا ایک سو نومہ نمبر صرف شام، عراق اور افغانستان پاکستان سے نیچے ہیں سادق آباد میں ڈاکو راج پولیس رضاکار کو دن دہارے فائننگ کر کے بیٹے سمیت قتل کر دیا گیا واقعہ کورٹلا جعفر کے علاقے میں پیش آیا رمضان دشتی نے کئی مرتبہ ڈاکو کی مخبری کی تھی پولیس نے لاشے قبضے میں لے کر کاروائی شروع کر دی رانی پور میں پولیس حراست میں تشدد سے شہری حلاق پولیس نے ظلم و بربریت گواد ملزم کو عراج کے لیے سیول ہسپتال منتقل کیا لال بخش ہسپتال پہنے سے پہلے ہی جان بھاک ہو گیا پولیس نے تشدد کی تردید کر دی لوائقین کا لاش قومی شہرہ پر رکھ کر دھرنا ذمہ داروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درز کرنے کا مطالبہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان نے شہرہ سود میں دو آشاریہ پانچ پیسد کا اضافہ کر دیا ترجمان اسٹیٹ بینک کے مضابق شہرہ سود میں دو سو پچاس بیسیس پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا شہرہ سود بڑھ کر بارہ آشاریہ دو پانچ پیسد ہو گئی روس کی جانب سے یوکرین میں قتل و غارتگری کے ہوش ربا انکشافات ماریو پول میں ایک اپارٹمنٹ سے چھبیس شہریوں کی لاش برامت چن چن کر گولیاں ماری گئیں ماریو پول میں دو ہیلیکاپٹر بھی گھر کر تباہ درجنوں اور نیٹو فوجی بھی پھنس گئے اقوام متحدہ میں روس کی انسان حقوق کانسل کی رکنیت موت تل کر دی گئی والی ووڈ اسٹار رمبیر قبول اور آلیہ بھٹ شادی کے بندن میں بند گئے ممبئی میں بڑی ریسپشن رکھی جائے گی تینوں خانز اور والی ووڈ ستارے بھی شرکت کریں گے شادی کی تقریبات سترہ اپریل تک جاری رہیں گی آسیلیا کے دورہ پاکستان نے پی سی بی کو مالا مال کر دیا آسیلوی کرکٹیم کے آنے سے تقریباً دو ارب روپے سے زائد کا مالی فائدہ ہونے کا امکان چینمن پی سی بی نے ٹیم اور کپتان کی کارکردگی کو بھی تسلی بخش قرار دیا اور کلاسیکل گلوکار اسد امانت علی خان کی آج برسی پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے گلوکار کو دنیا سے رخصت ہوئے پندرہ برس بیٹھ گئے انشاہ جی اٹھو اب پوچھ کرو سے مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچے عمرہ لنگیاں پبا بھار جیسے گیت مداہوں کی دلوں میں گھر کر گئے ناظرین ہیڈ لائنز آپ جان چکے آپ بات کریں گے آج کی ٹاپ اسٹوری سے متعلق تو آپ کو خبر دیں کہ عمران خان حکومت بحال ہو چکی ہے اور اب بھی تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے کسی اور سرپرائز آنے کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے سینیٹر فیصل جاوید نے تو ٹویٹ میں واضح کہہ دیا ہے کہ کپتان آخری بال تک لڑیں گے اس والے سے بات کرتے ہیں ایڈیٹر نیا ٹائم ملک ارشد آسیم صاحب سے بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا سر جاننا چاہیں گے آپ سے کہ سرپرائز دینے والے عمران خان کو خود بڑا سرپرائز مل گیا آپ کی راہے میں اب ان کے پاس کونسا آپشن بچا ہے اجتماعی استفیہ آئیں گے یا پھر وہ تحریک ادم اعتماد کا مقابلہ کریں گے جی بہت شکریہ اتشام صاحب اس وقت اہم مراحلے کی طرف معاملہ چل پڑا ہے اور گیم جو ہے وہ بالکل فینل رونڈ میں ایک بار پھر داخل ہو چکی ہے امکان تو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے جس طرح سے پی ٹی آئی کے جو رہنماء ہے وہ اس چیز کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو اجلاس بلایا گیا اسمبلی کا اس میں جائیں گے لیکن اپنے اسطیفوں کا آپشن استعمال کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید بھی بارہا عمران خان کو اس کو بابر کرا رہے ہیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین یہی بنتا ہے کہ تمام جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے عراقین اسمبلی ہیں وہ مستعفی ہو جائیں اور دوبارہ پھر جو اسمبلی ہے جب تداد پوری نہیں رہے گی تو لا محالہ پھر الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو ایک فیصلہ آیا ہے اس میں بہت سارے جو شکوک و شباہات تھے نظریہ ضرورت کے حوالے سے وہ کسی حد تک دفن ہو چکے ہیں اب اگر پاکستان تحریک انصاف یہ چال چلتی ہے کہ اسطیفے دے دیتی ہے اسمبلی سے تو پھر ایک نیا آئینی بہران پیدا ہو جائے گا اور یہ الیکشن کمیشن بھی اس چیز کو بڑی کلیرلی یہ کلیر کر چکا ہے کہ وہ تین ماہ کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتا تو اس کے لئے بھی کم اس کم جو وقت درکار ہے وہ چار سے پانچ ماہ لگیں گے اگر تب تک نگران حکومت ایک پھر ایک نیا امتحان ہو جائے گا جس نام کی منظوری عمران خان دینا چاہتے تھے اسے پوزیسی نیڈر نے رد کر دیا اب نئی کمیٹی بنے گی پھر نئے نام کا انتخاب ہوگا تو یہ پرسیجر جو ہے پھر آگر طویل جو ہے وہ پکڑا جائے گا جی ملک حرشل صاحب فرمایے گا کہ عمران خان کے قوم سے خطاب میں اہم اعلانات بھی متوقع ہیں کیا دھمکی امیز خط کو پبلک کر دیا جائے گا یا پھر خان صاحب کچھ اور نیا کرنے جا رہے ہیں شام صاحب جہاں تک تو بات ہے اس لیٹر کو پبلک کرنے کی تو سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ ممانت کرتا ہے کہ بلکل اجازت نہیں دیتا کہ جو سیکرٹ راز ہیں انہیں جو ہے وہ پبلک کیا جائے اگر عمران خان اعتماد میں لے بھی لیتے ہیں کبھی نہ کو تو پی ایک اور آئینی مسئلہ شروع ہو سکتا ہے اب تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ اس کو پبلک جو مدرجات ہیں وہ کسی حد تک تو ہو چکے ہیں منظر عام پر آ چکے ہیں پیچھے کوئی چیز نہیں رہ گی اب تو صرف وہ لیٹر کی جو کاپی ہے اس کو ہی اس کی رونمائی باقی رہ گی باقی تو تمام مدرجات وہ خان صاحب انٹروز میں کہا چکے ہیں جو وزراء ہیں وہ بھی قوم کو بتا چکے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر زریعظم قوم کے ساتھ خطا میں سرپائز دے سکتے ہیں جیسے انہوں نے اسمبلی توڑنے کا کہا تھا کہ میں الیکشن کے لیے تیار ہوں اور جتنے بھی پارٹی برگر تھے انہوں سے کہا تھا کہ آپ تیاری کریں الیکشن کی تو یہ اب ففٹی ففٹی چانس بن رہا ہے دوبارہ تمام مستعفی ہونا کا بھی اعلان کر سکتے ہیں اسمبلی سے فارغ ہونے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں اور الیکشن کی بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ملک ارشاد آسم صاحب آپ نے اپنے قیمتی تجزیے سے ہمارے ناظرین کو آقا کیا ناظرین نیا ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری ویف سائٹ www.nayatime.com احتشان ورحمان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ